مارخور 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 کیا بات ہے بھئی مارخوروں کی آج بھئی چھٹا میچ تھا چیمپئنز کپ دوہزار چوبیس جو کہ کھیلا جا رہا ہے بھئی اکبال سٹیڈیم فیصلہ آباد میں تو یہ چھٹا میچ بھی بھئی جو ہوا ہے بھئی تیسری جو کنزیکٹیو جو ون ہے بھئی وہ مارخور نے بھئی آج یہاں پہ حاصل کر لی ہے جو ٹاس جیت کے بھئی پہلے جو باری لے رہے بھئی پہلے بیٹنگ کر رہے تو بھئی وہی ٹیم جو ہے نا یہاں پہ ون کر رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا بھئی آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا بھئی ایسا کیا ہے بھئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا وکٹس جو ہے وہ سیکنڈ ایننگ میں بھئی کیا کرتی ہے جو سکور یہاں پہ جو چیز نہیں ہو رہی بھئی چھٹی دفعہ ایسا ہو گیا چھٹا میچ ہے بھئی چھٹا اور جو ہے نا پہلی ٹیم جو بھی آ رہی ہے وہ میچ ون کر رہی ہے اینیو فٹا فٹ سے بھئی ہم میچ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھ بھئی میں نے تو بھئی بڑے بڑے پوائنٹ نوٹ کی ہوئے ہیں شاید میں کوئی بھول بھی جاؤں لیکن میں کوشش کروں گا بھئی سارے پوائنٹس جو ہے بھئی یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جائیں تو سب سے پہلے تو بھئی مارخورز نے یہاں پہ دو سو چراسی رنز کیے نوکھلانی کو نقصان پہ اور ڈالفنز بھئی ایک سو بانوے پہ جو ہے وہ ڈیر ہو گئی تو سب سے پہلے بھئی ہم سکور کارڈ دیکھیں گے یہاں پہ مارخورز کا جو پہلے انہوں نے جو بیٹنگ کی ہے تو بھئی سب سے پہلے تو ایک چیز جو ایک پوائنٹ ہے بھئی میں یہاں میں نوٹس کر رہا ہوں کہ جتنے بھی نئے لڑکے ہیں جتنے بھی نئے لڑکے ہیں یار اس میں دومیسٹک سے جو کھیل رہے ہیں نیچے سے اوپر آئے ہیں یعنی کہ جن کو چانس ملا ہے یہ چیمپینس ٹروفی میں چیمپینس ٹروفی نہیں بھئی چیمپینس کپ کے اندر تو یار میں ان کے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو ون ڈے نہیں اسے ٹی جلتی ہے بڑی جلتی ہے ہر پلیئر کو بڑی جلتی ہے کہ بھئی ہٹنگ کرنی ہے ہم نے ہٹنگ کر کے سکور بنانی ہے یار ون ڈے میچز ہے اس کے اندر بھئی کنی ہٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ کو شارٹس بھی کھیل نہیں ہے لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے تو بھئی آپ جو ہے نا وہ شارٹس جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے وہ دیکھ رہا تھا کہ یار بہت جلدی ہوتی ہے ان کو تو ایون کے کھلاڑی سیٹ بھی ہو گئے ہیں تو تو جو ہے نا اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ابھی ضرورت نہیں ہے ہٹنگ کی تو ہٹنگ پہ ہٹنگ چلو آپ نے ایک شکا لگا بھی لیا مسال کے طور پر اور پھر کوشش کریں گے کریس سے باہر نکل کر کھیلنے کے جس کے ویسے وہ آؤٹ ہو رہی ہیں تو بات کرتے ہیں یہاں پہ مارخورس کی بیٹنگ کی تو سب سے پہلے تو بھئی فخر زمان کو یہاں پہ میچ نہیں اکلایا گیا تو اپنرز نے وہی کام کیا بھئی فخر زمان تو پھر بھی بیس پندرہ سکور کر لیتا تھا تو اپنرز بھائی اب انٹرنیشنل کرکٹ میں بھائی اب آنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کی باولنگ نے بتایا یہاں پہ بہت کلاسیک قسم کی بھائی انہوں نے یہاں پہ باولنگ کی اور دیکھے بھائی دل خوش ہوا امیر حمزہ نے یہاں پہ دو وکٹس دونوں اپنر بھائی وہ نکال لی بھائی ان کی باولنگ کی طریف ہم ان کے باولنگ کے جو ہے وہ سٹیٹس میں جا کے کریں گے تو یہاں پہ ہم بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھائی کامران گلام میں پہلے بھی بھائی اس میں تو باپ کو بیٹسمن کی سمجھیں نہیں آتی لیکن اصلا سمجھ جا تو ٹیسٹ میچز میں ہوتی ہے بیٹسمن کی یا پھر بھائی ففٹی اوورز کا جو میچ ہے وہ کھیل رہے ہیں تو بھائی بچے نے یہاں پہ بھائی ایک سوتیرہ رن سکور کیے ہیں تو ایک سینچری پہلے ہوئی آپ یہ جن کی سیکنڈ سینچری ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ بھائی میں ٹورنمنٹ کے اندر یہ وہ پلیئر ہیں جنہوں نے دو سینچرییاں منا لی ہیں اس سے پہلے شاہد اسمان خان ہے جنہوں نے سینچری سکور کی ہے اور اس کے علاوہ مجھے ذہن میں اس وقت تو نہیں ہے آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سینچری ہے یا نہیں اور ساتھ دیا بھائی محمد ریزوان نے ایز یوزیل بھائی میں ایک بات بولتا ہوں آپ سینچری نہیں بنا رہے ہو ایک بیٹسمن سینچری نہیں بنا رہا لیکن لگاتار چالیس پچاس چالیس پچاس ہر میچ میں اگر وہ سکور کر رہا ہے تو بھائی وہ ان فارم بیٹسمن ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹیم کا بڑا ہی ضروری حصہ ہوتا ہے اگر کو پچاس چالیس پچاس سکور کر رہا ہوتا ہے تو ایز یوزیل محمد ریزوان بھی بھائی سینچری تو نہیں بنا پائے لیکن ففٹی رن سکور یہاں پہ کیے اور اور اس کے بعد بھائی میں نام دوں گا محمد عمران میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں پچیس بالز پہ ستائیس رنسمن آیا ہیں دو چکے لگائے ہیں انہوں نے ان کی بیٹنگ کی بعد ہم بھائی ان کے بالنگ کی جو ہے نا وہ سٹیٹس میں جا کے کریں گے فیلحال محمد عمران کی یہاں تک ہم بات کریں گے تو یہ سکور بنید بھائ بھائی 284 نو کھلانے کو نقصان پہ اور اس کے ساتھ جو بالنگ کی ہے بھائی سب سے پہلے تو بھائی تریف بنتی ہے فہیم اشرف کی بھائی فہیم اشرف نے بھائی یہاں پہ فور وکٹس لئے ہیں اور بھائی جتنے جو انہوں نے آؤٹ کی ہیں انہوں نے سیٹ جو ہے نا وہ بیٹسمن تھے وہ سب بھائی انہوں نے آؤٹ کی ہیں یہاں پہ اور ان کی بھی بالنگ کی تریف بنتی ہے بھائی میر حمدان نے تو بھائی اوپنس دو آؤٹ کر دیا نیچہ جب اننگ سیٹ ہوگی بھائی ان میں بالر کرتے ہیں بھائی تو ان کو بھی یعنی کہ جسے بولتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ پانٹشپ بریک کرنا تو فہیم اشرف نے بھائی پانٹشپ بریک کی اور وہاں پہ بھائی فور وکٹس بھی یہاں پہ انہوں نے ساتھ میں لین تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے ہاں اس کے ساتھ اگر وہ اچھی بیٹنگ کریں فہیم اشرف کی جگہ تب بنیں گی جب بالنگ کے ساتھ اچھی بیٹنگ بھی کریں گے کیونکہ ایک آر راؤنڈر کی تیم میں بہت ضرورت ہے جو فاسٹ بالنگ آر راؤن اپنی اچھی کرنی ہے اینی ہو اس کے علاوہ کوئی بھی خاص بولر یہاں پہ نہیں تھا تو ہم سیدھا سے چلتے ہیں بھائی یہاں پہ ڈالفنز کی بیٹنگ سٹیٹس کی طرف سکور کارڈ کی طرف تو بھائی یہاں پہ کوئی بھی خاص جو ہے میں بات کر رہا تھا کہ شروع میں میں نے بات کیا میں اس کو رویڈ بھی کرتا ہوں کہ صاحب زیادہ فرہان بھائی سٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک سیٹو ہو گئی ہو بھائی فور ہنز جو تھے وہ چیز کرنے تھے اور آپ بھائی اس کو جو ہے نا سمجھ رہے ہو اس کو ابھی کے ابھی دو وروں میں چیز کرتے ہو بھائی ایسا نہیں ہوتا اس کو ونڈے کی طرح کھلے تاکہ آپ ایک لمبی ایننگ سکور کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے چوبیس کی تھی اور آپ سیٹ تھے آپ لمبی ایننگ کھیل سکتے تھے لیکن وہاں پہ انہوں نے لمبی ایننگ نہیں کھیلی تو آؤٹ ہو گئے اوورال یہاں پہ بات کروں گا دوک لڑی ہوگی ایک تو سو شکیل اور دوسرا آسیف عل نے بھائی یہاں پہ 50 سکور جو ہے نہ بنائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے 43 بولوں پہ 50 بنائی ہے 3 چوکر 3 چکے سب سے اچھی چیز جو مجھے آسیف علی میں نظر آئی آسیف علی بالکل شاہد افریدی کی طرح کھیلتے تھے بھائی بھوم بوم افریدی کہ بس ہر بال پہ شورٹ ہر بال پہ شورٹ لیکن جیسے انہوں نے ایننگ یہ کھیلی ہے تو لگ رہا ہے کہ بھائی اب وہ مچورٹی کی طرف آ رہے ہیں ان کی جو بیٹنگ سٹائل ہے وہ مچورٹی کی طرف آ رہا ہے کیون بھائی سے کم نہیں جاتی بہت ریر ہے بہت ریر ہے کہ وہ جو ہے نا کیچ نکلے ہاں شورٹ پیٹ ڈیلیوریز پہ انہیں کوشش کرتے ہیں انہوں نے ہائٹ چھوٹی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا شورٹ پیٹ ڈیلیوری ہیں بولرز جو فاس بولر مارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایج نکل کے جو ہے نا ان کا آؤٹو لیکن بھائی یہاں پہ بھائی انہوں نے مچورٹی کا جو ہے نا وہ ایک مزارہ کیا ہے اور 50 رن سکور گئی ہیں جو کہ ایک بہت اچھی س آئی نا بھائی then وہی بات کر رہا تھا فہیم اشرف کو بھائی یہاں پہ بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے صرف 15 رن سکور کی ہیں اس کے علاوہ بھائی یہاں پہ کوئی بھی کھلاڑی بھائی ٹک نہیں پایا کوئی بھی کھلاڑی یہاں ٹک نہیں پایا تو اب ہم فٹا فٹ سے بھائی مارخورس کی جو ہے نا وہ بات کریں گے بولنگ کی بولنگ میں تو بھائی سب سے پہلے تو بھائی نسیم شاہ اور آکف جو ہے یار کموال کر رہے ہیں بھائی کموال یہ اس میگنو ٹورن سب سے بیسٹ بولنگ جو پیر ہے نا وہی آکف جووید اور نسیم شاہک ہے پھر لی تو یہاں پہ انہوں نے چھے چھے اور میں ایک ایک وکٹ ہے لیکن بھائی میں کہوں گا کہ بھائی جو ان کا سٹائل ہے نا دونوں کا بولرز کا بھائی اگریشن ہے جو ان کا سٹائل ہے بھائی مجھے بڑا مزا آ رہا ہے آکف جوید کو میں آج بڑے غور سے دیکھ رہا تھا بھائی مجھے آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے ان کا سٹائل بولنگ سٹائل بلکل میچل سٹار کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور ایون کے ان کا جو فیس بھی ہے بھائی وہ بھی میچل سٹارک سے میچ کرتا ہے تو میں حران ہو رہا تھا یار بولنگ سٹائل تو میچ کر جاتا ہے وہ فیس بھی میچ کر رہا ہے میں کہا یار یہ تو پکسہ نہیں میچل سٹارک ہے تو ان کا ایک ہائٹ ہونے کے ویسے جس لیندھ پہ بال پھینک تھے تو بھائی بیٹسمن کو جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے بھائی شاید ہی آپ نے ان کا نام سنا ہو میں نے ہود ان کو جو ہے نا ٹورنمنٹ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے شاید آج انہیں چانس د کیا گیا مارکورس کے اندر تو کیونکہ دانی نہیں کھی رہے تھے اس کی جگہ شاید محمد عمران کو چانس دیا گیا اور وہ پچیس رنز جو میں کہہ رہا تھا کہ پچیس رنز کی بات کریں گے وہ اب میں بات کروں گا یہاں پہ انہوں نے پچیس رنز بھی سکور کی ہے اور ساتھ میں بھائی تین کھلاڑی آؤٹ کی اور وہی بات کہ پارنشپ بریک کی وہاں پہ فہیم اشرف کو بھائی انہوں نے ال بی ڈبلی آؤٹ کیا اور میں حران رہ گیا بھائی ہمارے اتنے نئے بولرز یار وہ ات میں اس کو کٹ کے میں آپ کو دکھاتا یہاں پہ تو میں نے کافی ویڈیو ڈون رہا تھا کہ مجھے جو انا وہ ویڈیو ملے یا تو میں اوریجنل ہائی لائٹ سے کوشش کروں گا کہ میں ہائی لائٹ کو ڈاؤنلوڈ کروں وہ ویڈیو پوری کی پوری ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی مجھے پھر اس کو میں اس سین کو کٹ کر کے یہاں پہ دکھاؤں گا تو پھر کوپی رائٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے تو میرا زیادہ یہ تا ہے کہ شارٹ ویڈیو سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے بعد بھائی سلمان آگا میں تو کہہ رہا ہوں بھائی یہ تو سلمان آگا نے دس آروں میں چونتی سرنز کھایا تین وکٹ زیر بھی نکال گا تو پھر پیسے بچائی کچھ نہیں جوالفنز کے پاس تو جب جوالفنز کے پاس کچھ بچائی نہیں تو افتخار احمد اور زہد نمود بھی بھائی اپنا ایک ایک وکٹ ڈال کے حصہ نکال گے تو محمد عمران بھائی ایک اچھے آر لانڈر ثابت ہو سکتے ہیں ان کے بیٹنگ بھی بھائی اچھی رہی اور ان کی بالنگ بھی یہ بھائی اچھی رہی یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو بھائی اس کو بھی لائک کرنا اگر بوری لگی ہے اس کو بھی لائک کر کے بھائی کومنٹس میں بھی ضرور بتانا ہے بھائی تمہاری ویڈیو بڑی بوری لگتی ہے تم نہ بنایا کرو تو پھر میں جو ہے نا اس سے اچھی کل کرنی کوشش کروں گا تو بھائی ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈی مطاب تک کلیمہ ٹھیک سارا کھل رہی ہے تھی کنیل آفیس بھائی